بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب جارن ڈیجی لندر پوائنٹ آج کے اس ویڈیو ٹوٹوریر میں ہم ڈیجی سکیٹ ڈاٹ پی کے پلیر فارم سے جو آپ کو کورس پروائیٹ کیا گیا ہے فریلانسی کا اس کی اکسرسائز نمبر ون سال کریں گے جو کہ بیچ ایر سے ریلیٹیڈ ہے اس کے ٹوٹر ماکس ٹین ہے اور اس کی جو سمیشن ڈیٹا ڈیٹ لائن 429 اکٹوبر 2020 ہے تو چلیں کچھ انسٹرکشن کو ریڈ اوٹ کرتے ہیں پلیز ریڈ دا فالوی انسٹرکشن کےرس پولی بیفور سمیٹنگ دس ہینڈ آن اکسرسائز کرنے ہینڈ آن اکسرسائز کو سمیٹ کرنے سے پہلے جو آپ کو انسٹرکشن دیتے ہیں اس کو آپ نے جائے کہہ کرتے ہیں کیرفلی اس کو ریڈ کرنا ہے ہدایات کو ڈیوز ایم ایس ورڈ ٹو پریپیئر اکسرسائز سلوشن آپ نے جو ایم ایس ورڈ ہے اس کو ڈیوز کرنا ہے اپنے اکسرسائز کے سلوشن کو تیار کرنے کے لیے کیوں میں کنسٹ اگر آپ کا واضح نہیں ہے اس میں کوئی کمی ہے تو آپ ٹوٹوریوز اور ویڈیو سے آپ دوبارہ جو کر سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں جو سمیٹیس اکسرسائز بھی نائٹ بی کنسٹر کونٹیٹ ایف کریں آپ کو جو اکسرسائز آپ نے سمیٹ کی ہوگی وہ کنسیڈر نہیں ہوگی اگر آپ جو ریڈ کرر میں چار آپ کو دیئے گئے ہیں آپشن میں سے کوئی ایک بھی واقعہ ہوتا ہے کونسا ایٹی سمیٹی افٹیوٹیٹ یعنی اپتیس اکتوبر کو سمیٹ کرتے ہیں تو وہ اکسرسائز کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا it is not in the required department .doc or .ex یعنی جو آپ کو msword بتائے گیا گیا اس کے لابے آپ کسی اور اپلیکیشن میں اس کو بناتے ہیں تو اس کو یہ accept نہیں کریں گے .msword فائل کی جو extension ہے اس ہے اور یہ گوگل شیٹ میں جا کے جب آپ msword use کرتے ہیں تو یہ اس کی extension ہے it does not open اگر یہ open نہیں ہوتی ہے اور یہاں فائل آپ کی corrupt ہو جاتی ہے کسی وجہ سے it is copied partially اور full from any source website forum student اے سکتا ہے کہتے ہیں اگر آپ کا جو solution ہے وہ جس بھی طور پر یا مکمل طور پر کسی کی کاپی لگتا ہے جس کا ہم پر ریزم بھی کہتے ہیں یعنی کسی website سے کسی forum سے forum youtube بغیرہ بھی ہو سکتے ہیں students غیر سے تو اس صورت میں بھی آپ کی exercise کو eject کر دیا جائے گا اور آپ کو zero marks میں دیں گے تو اس لئے آپ جو بھی ویڈیو دیکھیں تو آپ اس اکسرسائز کو سمجھے اور اس کو خود کرنے کی کوشش کریں لننگ آؤٹکمز کیا ہے ہمارے پاس کہہ رہے ہیں کہ اس آفٹر کمپلیٹنگ دس اکسرسائز you shall be able to کہتے ہیں جب آپ اس اکسرسائز کو کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ کیا کچھ سیکھ چکے ہوں گے ایڈنٹیفائی یور سکیل سیٹ یعنی اپنے سکیل سیٹ ہے اس کو آپ ایڈنٹیفائی کر لیں گے ایکسپلور ڈیفرنٹ فریلانس لیٹ فارم اب دو ڈیفرنٹ فریلانس لیٹ فارم ہے اس کے بارے میں پتہ چلے گا سچ اکسپیرینس ٹاپ ریٹیڈ فریلانسر رائمیٹو یور سکیل سیٹ جو آپ کا سکیل سیٹ ہوگا اس سے لیٹیڈ آپ کو جو ٹاپ ریٹیڈ یا اکسپیرینس فریلانسر ہیں اس کے بارے میں پتہ چلے گا کیسے اس کی ڈسکرپشن پروفائل وغیرہ آپ نے اس کو ریٹ آرد کرنی ہے ڈسکرپشن جب آپ ایکسپیرینس وٹاپ ریٹی فریلانسر کی سرچ کریں گے اس کی ڈسکرپشن اس کی ڈسکرپشن یعنی سب کچھ آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو ہلپ آٹ ملے گی کہاں اپنا پروفائل ڈسکرپشن کو رائٹ کرنے میں اب ہم ٹاسک کی طرف بڑھتے ہیں ہمارے پاس پیدا ٹاسک کیا ہے ڈینٹیفائی ان منچہ یور سکیل سیٹس ان ویچ یو وانٹ تو پرسو یور کریر آپ نے ایک سکیل کا ایک سٹ آپ نے بتانا ہے جس میں آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے کیریئر کو ایز فریلانسر اس کو اختیار کرنا چاہتے ہیں اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں مچن فائی فیمس فریلانس بلیٹ فارم آپ نے ان کے نام دینے پروائیٹ کنٹینٹ یعنی ان کے آپ نے نام دینے ہیں پانچ جو مشہور فریلانس بلیٹ فارم ہیں ان کے فائیڈ دے ایک سپیرنس فریلانسر پروائیٹ سکیل سیٹس سیٹس سے ریلیٹڈ آپ نے ایک سپیرنس یا ٹاپ لیٹڈ جو ہیں فریلانسر ان کی پچر لینی ہے ان کے پروفائیل کو ان کی دسکیل سکیل سٹس کی اس کا سکرین شارٹ آپ آپ نے یہاں پیسٹ کرنا ہے write your own profile description and make sure to use your selected skill set twice while writing your profile description کہنا ہے کہ آپ نے اپنے profile description کو لکھنا ہے اور جس میں آپ نے یقین ہی بنانا ہے کہ جو آپ کے skill set ہے آپ نے اس کو دو مرتبہ writing میں لکھنا ہے اپنے profile description میں requirements کیا ہے آپ کی ایمیس ورڈ فائل with following item آپ کی جو ایمیس ورڈ فائل ہے وہ اس میں جو content of tasks one two and four ہے یعنی one two of four میں آپ نے content provide کرنا ہے اور جو second task ہے جو آپ کی third task ہے اس کا آپ نے screenshot provide کرنا ہے تو چلیں ہم اپنے solution کے طرف جاتے ہیں ہم اپنے google search browser میں جاتے ہیں سانی کے لیے میں نے پہلے ہی ساری جو requirements ہیں ان کے pages open کر لیا ہے تاکہ ہم جلد سے جلد اپنے exercise کو complete کر سکیں اور time کو save کر سکیں یہ فائیور کی ہے فائیور میں میں نے اس کو open کیا میری جو skill sets ہیں وہ میرے SEO ہیں تو میں پہلے آپ کو جا کے میں already exercise complete کر چکا ہوں بس میں اس پہ اب آپ کو briefly بتاؤں گا کہ کیسے ہم نے اس پہ کام کرنا تو کیا ایڈنٹیفائی اینی منشن یور skill set which you want to pursue تو میرے پاس کیا ہے SEO graphic designing ہے digital marketing ہے finance and accounting ہے and content writing ہے تو میں نے ان skill set ہے جس پہ میں اپنا کام کرنا چاہتا ہوں یا اپنا profession یا professional career سے freelancer start کرنا چاہتا ہوں تو پھر میرے پاس کیا تھا task proof تھی کہ ہم نے پھر لانس پریٹ فارم کے نام منشن کرنے سے تو میں نے ساتھ کر دی ہیں تاکہ آپ اپنی skill set کے مطابق ان میں سے پیک کر سکیں تو کیا ہے فائیور ہے اپورک ہے پیپر پر آور ہے گروہ ہے ٹوٹل پال ہے ڈیزائن ہے ڈیزائن 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 ہے پھر میرے پھر لانس پر سکرین کرنے کیا ہے ایم نے چار کو سٹ کیا ہے تاکہ ٹائم کو سیئل کرتے ہیں چار انقبل دیو گائیڈ لائن ڈیزائن 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 ٹوٹل پال ہم سٹی کجال تاک سے آپ شاہد شاہد سڑتا ہوں میں اس کا انتیarter کیا ہے ٹاپ ریٹیٹ کیونکہ آپ دیکھیں اس کا ٹاپ ریٹیٹ کیسے ہے اس پہ جو star ہے فائف ہے اور اس کو کہتے ہیں پرو ویریفائید ہے یعنی اس نے اپنی سکلز کو فائر پلیٹ فارم سے اس کو ویریفائید بھی کروائے ہوگا ہے تو میں نے کہا کیا اس کا سکرین شاٹ لیا میں جا کے آپ کو دکھاتا ہوں ساتھ ساتھ اس کی پرفائل کا جو ہے وہ سکرین شاٹ لیا پھر میں نے اس کو کیا کیا اوپن کر لیا تاکہ میں اس کی دسکرپشن کا لے سکرپشن ہے یہ والی بھی ڈسکرپشن ہے یہ گھر کی ڈسکرپشن ہے تو یہ اس کی پرفائل سے ڈلیپٹڈ ڈسکرپشن ہے یعنی ساروں کچھ اسی میں ہی آتا ہے تو میں نے اس پورشن کو دیا تو آپ جائیں تو سارا بھی لے سکتے ہیں تو میں نے یہاں اس کی پکچر لی اور اس کو پیسٹ کر دیا اب آپ اس کو کیسے لے سکتے ہیں پکچر تو آپ کے پاس آپ کو تین طریقے بتاتا ہوں آپ اس سے لے سکتے ہیں اگر آپ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں تو شفٹ آلٹ اور ایس پریس کریں گے تو آپ کے پاس ابھی میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو جیسے آپ نے شفٹ پلس کیا تو آپ کے پاس دیکھیں سکرین کور ہوگی یہ آپ کا پلس کا نشان آگیا تو آپ اس کو سیمپلی یہاں سے کپی کریں اور ڈریک کریں جتنا پورشن آپ اس کو سیلٹ کرنا چاہتے ہیں سیلٹ کریں اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں اور کنسن آپ کی جو ایم ایس پر فائلوس پہ جا کے اس کو سیمپلی کنٹرل بھی کر کے پیسٹ کر دیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک extension ہے جس کو ہم سکرین ہارٹ کہتے ہیں اس کو آپ انسٹال کر رہے ہیں اس سے آپ کر سکتے ہیں سیمپلی آپ اپنے کمپیوٹر پر سکرین کا بٹن کو کیا کہتے ہیں پریس کریں اور اس کو یہاں آکے پیسٹ کر دیں تو آپ کے پاس جو مطلوبہ پیسٹ پورشن ہے آپ کی ٹاکس ریلیڈیر وہ کپی ہو گئے وہ کنٹرل بھی کے ذریعے آپ کی جو مطلوبہ ایم ایس پر فائل ہے اس میں پیسٹ ہو جائے گا تو میرے پاس یہ ٹاکس جو تھی ٹھری کا پہلا ٹلیٹ فارم کے حوالے اس کمپلیٹ ہو گیا اب اپورک میں ایس سیو پہ کر رہا ہوں اپورک میں میں آتا ہوں سکرین شارٹ آف فائل ڈسکرپشن اب میرے پاس ایس سیو ہے ایس سیو میں نے سوری اپورک ہے آپ دیکھیں یہ آپ پر کلکھا ہوا ہے تو اس کو میں نے اپن کیا تھا وہاں سے میں نے ایک سیٹ کیا انفرچنٹلی وہ پیسٹ سے ڈیلیٹ ہو گیا ہے تو آپ پہلو اس کو اپن کریں گے پھر وہاں سے آپ کو ایس سیو سے ریٹڈ ملے گئی ہیں آپ کی جو ریلیمنٹ آپ کو جو سیٹ آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں سرچ میں جا کے تو یہاں میں نے کیا اس کا میں نے سکرین شارٹ لیا اور اس کو وہاں پیسٹ کر دیا کیسے ابھی میں آپ کو جا کے دکھاتا ہوں یہ میں نے اس کا اسی طرح ہے میں نے شیفٹ اور شیفٹ اور پلس ایس سے پھر چیک کر لیتا ہوں سوری شیفٹ وینڈو اور ایس سے شیفٹ وینڈو کو جو بٹن اس کو ایس سے تینوں کو ایک ساتھ پریس کریں گے تو آپ کے پاس پورشن اسے ڈیلیٹ کریں گے تو سیلیٹ ہو جائے گا اور کنٹرول بھی کریں گے تو یہاں پیسٹ ہو جائے گا تو پھر دوسرا ہمارے پاس کیا تو اس کی ڈسکرپشن تھی تو ڈسکرپشن میں میں نے کیا کی یہاں سے میں نے اس کی کاپی کی اور اس کو میں نے یہاں پیسٹ کرتے ہیں دو میری پیمئز پلیٹ فارم ہو گئے ہیں اب میں پاس تیسرا پلیٹ فارم کیا ہے ٹی میرے پیپل پر آور کوئی میں نے سائیڈ اوپن کی اور سائیڈ اوپن کرنے کے ساتھ تو میں نے یہاں لکھا تھا ایسیو سے ریلیٹڈ دیکھیں ایسیو آفر زین سروسیز یہاں میں نے لکھا تھا لکھنے کے بعد میں نے اس کو یہ میرا لکھا ہوا آہ بھی رہا ہے جب آپ بھی لکھیں گے تو سرچ کر لیں گے تو ایسی ایسیو سیلیٹڈ تمام جو فریلانسر آپ کے پاس آ جائے گا تو میں نے اس میں سے اس کو سیلیٹ کیا اور اس کو میں نے ساتھ یہاں اوپن کر لیے جیسی میں نے اوپن کیا تو میں نے کیا کیا سکرین شارٹ لے اس کی جو میں نے آپ کو تین طریقے بتایا ہے اور اس کا میں نے یہاں کنٹرول بھی اسے پیسٹ کر دیا کیا تو اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ اس کو اس کی description کو لکھنے کے لیے میں نے مزید اس کی اس پر کلک کر کے اس کی description کو مزید open کیا اور یہاں سے میں نے اس کو اپنے اسی ہے وینڈوز اور س کے بٹنوں کو پریس کرتے ہوئے سکرن شاٹ لیا اور اس کو میں نے اپنی فائل میں پیسٹ کر دیا چوتھا میرا پاس کیا ہے گروہ اب میں نے گروہ میں کیا کیا میں نے گیا گروہ اسی طرح میں میں نے اس کو یہاں سے میں سرچ کیا اسیو سے دیکھیں یہاں میرے پاس اسیو لکھا ہوا آرہا ہے کیونکہ میں نے آرےڈی اسیو لکھ کے سرچ کر لیا تھا تو میں نے اس میں سے ایک کو سیلیکٹ کیا وہ میں نے کیا سیلیکٹ کیا میں ابھی دکھاتا ہوں کس والے کو میں نے سیلیکٹ کیا تو میں نے سکوپک والے کو سیلیکٹ کیا اور آئی چھنگ یہ والا تھا جس کو میں نے سیلیکٹ کیا تھا تو اب بھی سیلیکٹ کر لیجئے گا تو میں نے کہا کیا اس کی پہلے اس پورشن کی کاپی لی میں نے پھر اس کے بعد میں نے یہ جو ڈسکرپشن ہے تھا اس کی کاپی لی اس کو میں نے اپنی فائل پہ کیا کیا پیسٹ پیسٹ کر دیا تو یہ میں نے کیا کیا اس کو یہاں پیسٹ کر دیا آپ اپنی مجھے کے مطابق کہیں سے بھی سیلیکٹ کرنے ٹائم کو شیف کرنے کے لیے میں اب اس کو یہاں نہیں کر رہا اس کے بعد ہمارے پاس ٹاپ سپورٹ تھا کہ رائٹ یور اون پروفائل ڈسکرپشن 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 مجھے تھی ہمارے پروفائل ڈسکرپشن میں نے اس کے لیے کی ورڈ ڈسکرپشن ڈسکرپشن جو اس کیا تھا وہ میں نے یعنی کا بیسٹ اس کیا سروسٹ پیکجی جو ہے یہ میرا جو سکل سیٹ آپ دیکھیں اس کو آرہا ہے اس کو میں نے کافی دفعہ یوز کیا ہے اپنے دکس میں تو ان کی کیا کنڈیشن سے ٹوائس ہونی چاہیے دو مرتبہ ہونا چاہیے لیکن میں نے جو تھے اس کو میں نے استعمال کیا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آئی ہوگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو بسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور پہلے آگرنگے بٹن کو ہٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آل کا آپشن کو مست کلیکٹ کریں تاکہ آپ میری اپسومنگ ویڈیوز کا نوٹیفکیشن اون ٹائم حصول کر سکیں تھانکس پار وارکنگ تھانکس پار یور کائنڈ سپورٹ اپنا خیال رکھ دیئے گا السلام علیکم موسیقی